تو آپ ہمارے ادھر بیگراؤنڈ پر دیکھ سکتے ہیں یہ دوگائی پھل کے پاس یہ جو پورا پہاڑی تودہ گرہ ہے اور یہ روڈ بلکل بند ہو چکا ہے دونوں طرف گاڑیوں کی کتارے لگے ہوئے لوگ شدید مشکلات سے دوچار ہیں اور یہ ایک بین الازلائش آ رہا ہے جو اگی دربان شرگل اور ترغر تک یہ روڈ جاتا ہے اور لوگ شدید مشکلات سے دوچار ہیں تو اس وقت ایک بھائی موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں یہ کس ٹیم یہ بند ہوا اور یہ کیا مطالبہ کرتے ہیں جی جی آسو بھائی اسلام علیکم یہ کافی دیر سے بند ہے جی یہ مین شہرہ ہے بین الازلائی مرکز ہے یہاں پہ کافی جونی کونسلیں نیچے ہیں اس طرف بھی کافی جونی کونسلیں ہیں کافی لوگ کافی دنوں سے پریشاہ ٹیم سے پریشان ہیں اور ہمارا مطالبہ ہے انتظامیہ سے ہے کہ اس کو جل سے جل شروع کی جائے اس طرف بھی کافی لمی کتاریں لگ چکی ہیں اور اس طرف بھی کافی لمی کتاریں لگ چکی ہیں اور کافی دیر سے بند ہے اور جمعہ کئی نماز بھی ہے تک وقت تھا مگر کافی لوگ ادھر رک چکے ہیں اور کافی لوگ ادھر بھی رک چکے ہیں تو ہمارے گزارش ہے کہ اس کو ایکسیویٹر لائے جائے اور جل سے جل اس شہرہ کو کھولا جائے کہ لوگوں کے لئے آسانی پیدا ہو سکے جی تو آپ نے سنا یہ روڈ بین الازلائی شہرہ ہے اور یہ اس وقت بند ہے اور سلائڈنگ کی وجہ سے بند ہے تو ادھر ابھی تک جو مطالقہ کانٹیکٹر ہے ان کا تو کوئی بھی نہیں ہے ایکسیویٹر حالانکہ وہ کام کر رہتے ہیں انہوں نے کٹائی کی ہے جس کی وجہ سے یہ بلکل لیل سلائڈنگ ہو گئی ہے اور بلکل بند ہے مطلب انسان پیدل بھی نہیں گدر سکتا اگر کیمرہ مین آپ کو دکھا دے ادھر سے بھی پلکل پر بھی گاڑیاں کھڑی ہیں اور یہ اگر بیک سائٹ پر آپ کو دکھا دے تو ادھر بھی گاڑیوں کی کتارے لگی ہوئی ہیں تو حکومت وقت سے اور یہ انتظامیہ جو ہے زل انتظامیہ منسیرہ اور تحصیل انتظامیہ اگگی اور خیبر پخترخواہ ہائیوے اتھارٹی جن کا روڈ ہے ان سے مطالبہ ہے کہ اس روڈ کو جلد از جلد کھولا جائے تاکہ یہ عام دورفت گاڑیوں کی باہل ہو سکے جی